اللہ تعالیٰ جللہ شانہو متقی ہے اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا ہے اور غنی ہے اللہ نے اس کو جو دیا ہے اس کو راہِ خدا میں بانٹتا ہے تین صفتیں جس بندے میں متقی ہے غنی ہے اور مخفی رہنے کا مزاج ہے میرے حضور فرماتے ہیں وہ ایسا بندہ ہے جس سے رب رب ہو کے پیار کرتا ہے یہ میرا بندہ ہے تو اپنی زندگی گزارو تقوی کے نور سے زندگی گزارو خلقی خدا کو بانٹتے ہوئے بسر کرو جو تم کو اللہ نے دیا اس کو بانٹ دو لوگوں میں اور تیسری خوبی کہ لوگوں میں نمائع ہونے کا آج کل تو جب سے یہ سیلفی آئی ہیں تو اس شوق کو تو محمیز لگ دیئے یہ تو شوق آسمانوں پہ جا کے چڑھا ہے ہر بندے کو نمائع ہونے کہ آج تو عمرے بھی کیش ہوتے ہیں تواف بھی کیش ہوتے ہیں نمازیں بھی کیش ہوتی ہیں سجدے بھی کیش ہوتے ہیں اور انتہا ہو گئی رسول اللہ کے در پہ جو حاضری عدب والی تھی وہ بھی کیش ہو رہی ہے تو اس نے نمائش کے شوق و آسمان پہ پہنچا دیا لیکن اللہ کس کو پسند کرتا ہے جو چھپ کے رہتا ہے جو پوشیدہ رہتا ہے نمائع رہنا اس میں بہت زیادہ آفتیں ہیں بہت زیادہ آفتیں ہیں الافیت فی الوزلہ میرے حضور نے فرمایا آفیت تنہائی میں ہے تو لوگوں سے چھپ کر کے جتنی زندگی بلخصوص جو آپ کے عامال ہیں وہ جو ہے وہ لوگوں سے چھپ کر کی جائیں سوائے فرائض کے ایک شخص نے حضور کی خدمت میں سوال کیا حضور لوگوں میں سب سے اچھا شخص کون سا ہے تو آقا کریم نے کیا جواب دیا جس کی عمر زیادہ ہو عمل اچھے ہوں تو کہا پھر لوگوں میں سب سے شریر آدمی کون سا سب سے برا آدمی کون سا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل برے ہو بڑا ہو جائے برائیاں نہ چھوڑے ہڈیاں کم بن گوڑے کھڑکن تھے اڑ گیا لک تیرا عجیبی بدیوں باز نائیوں جیو مرد دلیرا اگرے نانا بن گیا دانا نہیں بنا تو جس کی عمر زیادہ ہو لیکن اس کے عمل کرتوتیں اچھی نہ ہو بڑا ہونے کے باوجود بھی شرارتیں کرتا ہو دو آدمیوں کو لڑاتا ہو میاں بیوی کے درمیان تنازے کھڑے کر دیتا ہو خاندانوں کے اندر شر پھیلاتا ہو لڑائیاں پیدا کرتا ہو متقبر ہو اس کی چال ڈھال متقبرانا ہو اس کی نظر میں حیاء نہ ہو اس کی زبان گندگی اور غلازت بکتی ہو گالیاں دیتا ہو عمر ہو گئی ہے لیکن اس کے عمل اچھے نہیں فرمایا سب سے اچھا شخص دیکھنا ہے تو وہ ہے کہ جس کی عمر زیادہ ہے عمل اچھے ہیں سب سے برا شخص دیکھنا ہے زیادہ ہے عمل برے اگلی روایت حضرت ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے میرے حضور نے فرمایا تین چیزیں ایسی ہیں جن پر میں محمد ہو کے رب کی قسم اٹھاتا ہوں ان میں سے پہلی بات یہ ہے کہ میں قسم کرتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا اور دوسری بات اگر کسی نے کسی پر زیادتی کی اور اس نے کہا جا میں نے ماف کر دیا تو حضور فرماتے ہیں میں قسم دیتا ہوں اس کی عزت کم نہیں ہوگی ہو سکتا ہے کوئی شریک کہہ دے اور ڈر دے معاف کرتا ہی کہاں وہ کہہ دے لیکن میں محمد قسم دیتا ہوں کہ عزت کم نہیں ہوگی میں رب سے عزت لے کے دوں برسے اللہ اکبر تیسری بات جب کوئی شخص سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے مانگنے لگ جاتا ہے تو میرے حضور فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اللہ اس پر محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے جو مانگنے لگ جاتا ہے پھر مانگتا ہی رہتا ہے ہم نے دیکھا کچھ لوگ بچپن سے مانگتے ہیں بڑا پہ تک مانگتے رہتے ہیں ان کی کبھی ضرورت پوری نہیں ہوئی یہ کرز مانگنے کی عادت جس کو پڑ جائے تو وہ بھی ساری زندگی کرز ہی مانگتا رہتا ہے اور وقت مقروض تو جس کو مانگنے کی عادت پڑ جائے تو میرے حضور فرماتے ہیں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں محتاجی کا دروازہ بند نہیں ہوتا محتاجی اس کی جو ہے وہ مستقل اس کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے وہ مانگتا ہی رہتا ہے تو آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ کے نام لگائیں اس کے ذکر سے وابستہ کریں دنیا میں چار طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں پہلا بندہ وہ جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے علم بھی دیا ہے شعور بھی ہے ضروریات دین کا علم بھی ہے اللہ تعالی نے اس کو فہم عطا کیا ہے علم بھی آئے ہے اور وہ اس مال میں اپنے رب سے ڈرتا ہے کہ اس کو غلط جگہ خرچ نہیں کرنا اور صلح رحمی بھی کرتا ہے رشتہ داروں کی حقوق کا خیال بھی رکھتا ہے اس میں جو اللہ کا حق ہے اس کو بھی ادا کرتا ہے صلح رحمی بھی کرتا ہے اللہ کا حق ادا بھی کرتا ہے اور جو ہے وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے مال کو غلط خرچ بھی نہیں کرتا میرے حضور فرماتے ہیں کائنات میں سب سے افضل شخص دیکھنا ہے تو یہ شخص ہے کائنات میں سب سے افضل شخص یہ ہے کہ جس کو مال بھی دیا گیا اور جس کو علم بھی دیا گیا اور وہ گربڑ نہیں کرتا وہ اللہ سے ڈرتا ہے صلح رحمی کرتا ہے اور مال کا حق ادا کرتا ہے تو یہ سب سے افضل شخص ہے دوسرا وہ شخص جس کے پاس علم تو ہے لیکن مال اس کے پاس نہیں ہے اور وہ نیت کا بڑا سچا ہے سچے دل سے کہتا ہے اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں فلان کی طرح سب سے عمل کرتا وہ فلان کے پاس مال ہے اس نے مسجد بنوائی ہے میں بھی بنواتا اس نے دار علوم تعمیر کیا ہے میں بھی کرتا اس نے ہاسپیٹل بنوائی ہے میں بھی کرتا اس نے مخفی انداز سے غریب بچیوں کی شادیاں کی ہیں یہ کام میں بھی کرتا اس نے دکھیوں کے کام آیا ہے مشصیبت زدوں کے کام آیا ہے میں بھی آتا تو وہ کہتا ہے کاش کے میرے پاس اور یہ سچے دل سے کہہ رہا ہے یہ نہیں کہ ہوتا تو پھر یہ اوپر اس میں کہہ رہا ہے ہو تو پھر تیوری بدل جاتے سادی کو نیت ہوتا ہے کہ اگر واقعی اس کو وہ نصیب ہو جائے تو وہ وہیں کھڑا نظر آئے تو حضور فرماتے ہیں وہ ہو بھی سچی نیت والا سچی نیت والا اور وہ کہتا ہے اللہ مجھے اگر مال دے میں فلان کی طرح عمل کروں گا میرے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نامہ یا مال تولہ جائے گا دونوں کے عمل برابر ہوں گے اس نے خرچ کیا اور اس نے صرف نیت کی تو دونوں برابر کھڑے ہوں گے اس نے مصر بنائی دار علوم بنائی اس نے بنایا کچھ نہیں تھا نیت کی تھا دیکھو نا علم تھا علم کی وجہ سے نمبر لے گیا کہتا مالک میرے پاس ہوتا میں یوں کرتا یوں کرتا کیا کچھ نہیں نہ ہوا نہ کیا لیکن قیامت کے دن جب نامہ یا مال دونے کے برابر کھڑے ہوں گے اچھا تیسرا شخص مال کی فراوانی ہے لیکن علم نہیں ہے شعور نہیں ہے جہالت کی وجہ سے وہ مال میں گر بر کرتا ہے اور اپنے رب سے بھی نہیں ڈرتا ولا یسل و رحمہ اور صلح رحمی بھی نہیں کرتا اور اس کے اندر اللہ کا جو حق تھا وہ بھی ادا نہیں کرتا میرے رسول فرماتے ہیں کائنات میں سب سے زیادہ خبیص بندہ دیکھنا ہے تو یہ کھڑا ہے سب سے زیادہ منزل کے اعتباد سے خبیص ترین شخص یہ کھڑا ہے چوتھا شخص کونسا ہے جس کے پاس علم بھی نہیں ہے جس کے پاس مال بھی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی فلاں کی طرح عیش کرتا میں بھی یوں موج میلا کرتا مستیاں کرتا شرابوں کے جام لڑاتا یوں ناچ گانا کی محفلیں رکس و سرود کی مجالت مناقض کرتا میں بھی پھر من کی خوشیاں پوری کرتا تو وہ جہالت کی وجہ سے وہ کہتے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس کی طرح عیش و عشرت کرتا اللہ حکر میرے حصول فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب نامہ عمال تولے جائیں گے تو دونوں ایک جگہ پہ کھڑے ہوں گے اس نے کیا بھی کچھ نہیں لیکن اس کے ساتھ کھڑا ہوگا اب ان چار لوگوں میں سے کسی ایک جگہ تو کھڑا ہونے ہم نے جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہے علم بھی دیا ہے تو وہ مال نہیں جس کے پاس مال ہے علم نہیں جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے تو ہم میں سے ہر شخص کسی ایک پوزیچن میں تو ہے اب ہم اپنے آپ کو کھڑا کریں اور ساری زندگی پھر وہاں کھڑا رکھیں خیر کی رہا زندگی موسیقا 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 موسیقا